حمزہ نوال اور کبیر سے بدلہ لینے کے لیے پلک کی عیدت ختم ہونے کے بعد ہی اس سے شادی کر لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے حمزہ اور پلک کو ایک ساتھ دے کر حمزہ کی ماں کو شدی جڑکہ لگتا ہے کہ یہ کیا کیا تم نے ایسا کیسے کر سکتے ہو نوال کی جگہ پلک سے شادی حمزہ بھی بہت غصے میں ہوتا ہے کہ نوال نے جو میرے ساتھ کیا ہے وہ یہی ڈیزر کرتی تھی اس نے مجھ سے بے اپائی کی کبیر کے ساتھ مل کر مجھے نقابل اطلافی نقصہ پہنچایا میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا حمزہ کی ماں سر پکڑ لیتی ہے ہیرت چوڑ کر کوئلہ اٹھا لیا پلک حمزہ کے گھر میں آتے ہی حمزہ کو اپنی موٹی میں کر لیتی ہے لیکن آہستہ آہستہ پھر سے اس گھر کی بنیادیں ہلانے کے لیے حمزہ کو اس کی ماں کے خلاف کرنا شروع کر دیتی ہے جیسے وہ کبیر اور آلیہ بابی کے بیچ غلط پہمیاں پیدا کرتی تھی حمزہ اور اس کی ماں کے درمیان لڑایا غلط پہمیاں چالے ہر چیز کرنے کی کوشش کرتی ہے حمزہ کی بہن کو زلیل کرتی ہے اور اس کی بیٹھی کو برا بلا کہتی ہے یہاں تک یہ حمزہ کی بہن سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ پلک پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور پلک اس کا ہاتھ پکڑ کر جٹک دیتی ہے آئندہ میرے سامنے یہ جرت مت کرنا میرے شوہر کے ٹکڑوں پر پلتی ہو اور مجھ پر حکم چلاتی ہو یہ سن کر حمزہ کی بہن تڑپ جاتی ہے اور حمزہ بھی یہ باتیں سن لیتا ہے اسے یقین نہیں آتا کہ اس کی بہن اور بانجی کے ساتھ پلک کا یہ رویہ ہے حمزہ پلک پر چلاتا ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس قطر گری ہوئی عورت ہو اے سام پر آموش تمہارے ساتھ میں نے نیکی کی بے سہارا تھی سہارا دیا لیکن تم میرے ہی گھر کی بنیادیں ہلا رہی ہو تمہاری جرت کیسے ہوئی میری آپی کے بارے میں ایسی گھٹیا باتیں کرنے کی یہاں پر حمزہ کی ماں کہتی ہیں کہ یہ عورت کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے جو اپنے شوہر کی نہ ہو سکی اپنے اولاد کی نہ بن سکی وہ لوگ جنہوں نے اسے پالا پوسا ساری زندگی اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھا یہ تو انہیں بیڈس کر آئی ہے تم اور میں کیا چیز ہے اس کے سامنے حمزہ کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے کہ میں نے پالا کے ساتھ شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے